اور برطانیہ میں عام انتخابات ہیں متوقع شکست پر لیبر پارٹی کے صبرہ جیرمی کوربن نے پارٹی قیادت سے دستبردار ہونے کا اندیا دے دیا جیرمی کوربن کہتے ہیں کہ لیبر پارٹی کے لیے نتائج مایوس کن ہے عوام نے بریکزٹ کے لیے کنزاروٹیو کومینڈیٹ دیا اگلے انتخابات میں پارٹی کی صدارت نہیں کروں گا برطانیہ میں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی کے دوران لیبر پارٹی کی شکست کے امکانات روشن ہونے پر جیرمی کوربن نے پارٹی قیادت سے دستبردار ہونے کا اندیا دے دیا ہے لانڈر میں اوپوزیشن نیٹر اور لیبر پارٹی کے سربراہ جیرمی کوربن نے انتخابی مرکز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے عوام کے سامنے امید، اتحاد، مساوات، انصاف، مسائل کے حل اور مزید ترقی کا منشور پیش کیا جسے عوام نے خوبصہ رہا ہے الیکشن مہم میں مصروفیات کے باعث زیادہ حصہ نہیں لے پایا جتنے ووٹ ملے ان کے لیے عوام کا بہت شکر گزار ہوں تاہم عوام نے بیگزٹ کے لیے کنزارویٹیو کو مینڈیٹ دیا ہے جیرمی کوربن نے مزید کہا کہ لیبر پارٹی کے لیے یہ مایوز کن لما ہے کہ جو پارٹی کو نتائج ملے ہیں اگلے انتخابات میں لیبر پارٹی کی صدارت نہیں کروں گا پارٹی میمران سے نتائج اور تمام پولیسیوں کے حوالے سے بات کی ہے جن کو سامنے رکھتے ہوئے پارٹی آگے بڑھے کی تاہم مجھے پارٹی اہدا چھوڑنا ہوگا تاکہ کچھ فیصلے کیے جا سکیں اور ہم اس تقبل میں آگے بڑھ سکیں 2017 کے الیکشن کے بعد یہ انتخابات 2022 میں ہونا تھے لیکن 30 اکتوبر 2019 کو برطانوی پارلیمنٹ نے اکسیتی ووٹوں سے نئے انتخابات کی منظوری دی تھی نئے الیکشن کے لیے بوٹنگ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی درخواست پر کی گئی تاکہ وہ بریکزٹ ڈیل اور پارلیمانی ڈیڈ لوگ کو ختم کر سکیں موسیقی